بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے ہچکی روکنے کا زبردست طریقہ ہچکی کا زیادہ ہونا یا بار بار ہونے کا علاج ہچکی کیوں آتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہچکی کو روکنے کے آسان گریلو علاج چلیں ناظرین چلتے ہیں ان کے علاج کی جانب تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین ہچکی مختلف وجوہ کے وجہ سے ہوتی ہے میتی کی گیر طبی حالت ہچکی پیدا کرتی ہے تیز تیز کھانے والے لوگ اکثر اس کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں اگر کٹی پیاد نمک شیڑکار کھائی جائے تو ہچکی بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ لیمو کا رس ایک چمچ شہد ایک چمچ اور تھوڑا سا پیسہ کالا نمک پینے سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے یعنی ان چیزوں کو ملاکہ آپ استعمال کریں پانی میں تھوڑے سے ڈال کر اچھی طرح اس کو ملاکہ پیئیں تو اس سے آپ کو ہچکی سے افاقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مولی کے نرم و نادک پتے جبانے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے اگر ہم پدینے کی بات کریں تو پدینے کی سلات بھی ہچکی کے لیے کھائی جاتی ہے آدھی پیالا پدینے کے پتے لے کر ان پر چینی چھڑک دیں پھر آہستہ آہستہ ان پتوں کو چباتے جائیں پرانا گوڑ پیسکار اس میں پیسی ہوئی سونڈ ملائیے یہ مرقب سونگنے سے فرق پڑ جاتا ہے یعنی اوپر والے جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ کھانے سے یا پینے سے فرق پڑتا ہے اور گوڑا سونڈ کو مکس کر کے سونگنے سے ہچکی سے افاقہ ہوتا ہے اس طرح سانس کی ورزش سے بھی افاقہ ہوتا ہے گہرا سانس لے کر پیٹ میں روکنے سے ہچکی ختم ہو جاتی ہے یا پھر کوئی بھی آم سادہ کوئی لاج لائیے اس پر حلدی موٹی موٹی کارٹ کا ڈال دیں اس کا دھوہ سونگیں تو اس سے بھی ہچکی بند ہو جائے گی آخر میں خاص استعاد ہے کہ اگر علامات مسلسد جگر آپ نے ٹوٹکے کیے ہیں اور آپ کی ہچکی بند نہیں ہو رہی تو اس صورت میں آپ اپنے معالی سے مشورہ کریں جی ناظرین کیسے لگے آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو اصل کرنے کے لیے میری اس چینل کھارکا ڈاکٹر کو